آئیے اب ہم افتحستی کی طرف چلتے ہیں جو فخر الرسل ہیں سید قل ہیں حادی سبل ہیں ساکی کوشر ہیں انبیاء کے امام ہیں جن کی لباس کی ادائیں قرآن کی آیات بن جاتی ہیں جب چادر اوڑ کے آتے ہیں تو قرآن پکار اٹھتا ہے یا ایوہ المدسر جب کمبل اوڑ کے آتے ہیں قرآن کہتا ہے یا ایوہ المدزمل جو صف بصف بھی تھے سربقب بھی تھے جو عابد بھی تھے توجہ چاہتا ہوں جو عابد بھی تھے مجاہد بھی تھے تازدار فقر و گناہ بھی تھے رازدار جود و سخہ بھی تھے جن کے تبصم سے جنت میں چلنے لگے جن کے غصے سے جہنم اُبلنے لگے جن کے قدم اٹھیں تو عرصے مولا تک پہنچے جن کی انگلی اٹھیں تو چاند اور ٹکڑا ہو جائے اتنی عظیم ترین ہستی کا تذکرہ پچھلی تمام کتابوں میں موجود ہے آئیے ہم آپ کو اقتصار کے ساتھ چند حوالے دیتا ہوں بھاگوت پران بارہ ہوا اشکند دوسرا ادھائے انیس وے اسلوخ کے اندر رسول عربی کی آمد کی خبر و علامات لکھی ہیں آٹھ ایشورجوں اور گڑوں سے یکت جگت پالک دیوتاؤں دورہ دیئے گئے وے گومی اسو پر چڑھ کر تلوار سے دشتوں کا دمن کریں گے یہ آٹھ خوبیاں رسول عکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی اور اس میں یہ بھی لکھا کہ وہ تلوار سے دشتوں کا دمن کریں گے آج ایٹم کا دور ہے تلوار کا دور نہیں ہے معلوم یہ ہوا کہ برادران وطن جس کلکی اوتار کلکی کے معنی واچس پتہم سبد کلپترو میں کلکی کے معنی لکھا ہوا ہے انار کا فل کھانے والا اور دوسرا معنی لکھا ہے کلنگ کو دھونے والا یعنی انسانوں کو گناہوں کی گندگیوں سے نکال کر بھلائی کی طرف لے جانے والا تو بہران رسول عکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ ساری خوبیاں موجود تھیں اور وہ تلوار کا زبانہ چلا گیا ہاں افسوس برادران وطن ابھی انتظار کر رہے ہیں کہ کلکی اوتار آئے ہیں کہ وہ تو آئے اور چلے بھی گئے دوسرا سلوک بھاگوات پران بارہ ہوا اشکند دوسرا عددہ آئے اٹھارہ ہوا سلوک میں ہے کہ وہ کہاں پیدا ہوگے سنبھل گرام مکھے سے برام مالت شمہت منہ سنبھل کے معنی دارول امن سانتی اشتھان تو وہ دارول امن میں پیدا ہوگے اور برام مالت شمہت منہ یعنی اونچے خاندان میں پیدا ہوگے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے دارول امن میں ہی اور اونچے خاندان حسوی خاندان میں پیدا ہوئے یہ بھی برادران وطن کی کتاب میں موجود ہے تیسری چیز جو اور بڑی حیرت انگیز ہے بھاگوات پران بارہ ہوا اشکند دوسرا عددہ آئے اکیسویں سلوک میں ہے اتھتے شام منان سے وشدان ایوائے واسودے ومگراغتی پڑ گندھان کہ انتی موتار کے شریر سے ایسی خوشبو نکلے گی جو ہوا میں مل کر کے نوگوں کے من کو نرمل کرے گی زہر بات ہے ابھی مشہور بات ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے میں ایسی خوشبو تھی کہ لوگوں کے عطروں میں بھی ایسی خوشبو نہیں تھی یہ بھی برادران وطن کے کتاب میں لکھا ہوا ہے کل کی پران ادھا دو سلوک پانچ میں لکھا ہوا ہے چطر بھا تی بھر دیو چار شہیوگیوں کے ساتھ سیطان کا ناس کریں گے تو چار یار آپ کے تھے ابو بکر، عمر، عثمان اور علی اتھر بیت کان نمبر دس سکت نمبر ستائیس منتر نمبر ایک میں بڑا حیرت انگے سلوک ہے اوم جتا اوبصورت نراشن سے استویست سسم شہسنا نویتم چکورم آردس میں سدو میں ہے اے لوگوں آدھر پوربخ سنو نراشن سے معنی تاریف کیا گیا اور تاریف کیا جائے گا محمد کے معنی بھی تاریف کیا گیا اور تاریف کیا جائے گا تو نراشن سے کے معنی محمد ہے محمد معنی تاریف کیا گیا اور جس کی تاریف کی جائے مستقبل میں تاریف کیا گیا اور تاریف کی جائے گی اُت ہدرت کرنے والے امن فیلانے والے جس کو ساٹھ ہزار نبے دسمنوں میں سے اپنی شنڑ میں اپنی پناہ میں لے لوں گا یہ اللہ کہہ رہا ہے یہاں تک کہ برادران وطن کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کل کی پران ادھا دو سلوک یارہ میں لکھا ہوا ہے کہ ان کی ماں اور باپ کا کیا نام ہوگا ان کی ماں کا نام سنتی ہوگا سنتی مانے سانتی والی اور عربی میں آمنا کہتے ہیں آمنا مانے بھی سانتی والی بچڑی اصہ مانے اسور کا بندہ اور عربی میں عبداللہ مانے بھی اللہ کا بندہ یعنی ان کی کل کی پران ادھا دو سلوک یارہ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ماں کا نام سنتی اور باپ کا نام بسویس ہوگا جس کو عربی میں عبداللہ کہتے ہیں باپ کا نام اور عربی میں آمنا کہتے ہیں تو سیم ہوئی چیز ہے الفاظ کا ترجمہ سنسکرٹ میں کر دیا ہے لفظ احمد بھی آیا ہوا ہے سام ویت کے اندر آیا ہے احمد پتوہ پریمہ دھرمتس جگرہ اہم سوری آواجنی منطر کا رشی کہہ رہا ہے کہ احمد اپنے مالک سے یعنی اللہ سے ایسی پرحکمت شریعت حاصل کیا ہے جس سے سارا سنسار پرکاشت ہو جائے گا